السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی یہاں پر ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میٹ چینل علی ززوہیب تو سوچا میں نے کہ آج آپنوں کے ساتھ تھوڑا سا روٹین شیئر کر دوں کہ صبح اٹھنے کے بعد جب میں گھر میں کیلی ہوتی ہوں نائل کے ساتھ تو کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہی ہوتی ہوں اور ان کی حرکتیں دیکھیں آپ یہی حرکتیں ہوتی ہیں بچوں کی سپیشلی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو نائل صاحب جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اوٹ پٹا تو کچھ اس طرح سے روٹین ہوتا ہے میرا کہ مجھے ٹیبل بغیرہ سیٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ روز کا یہی حال ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل خراب ہوئی بھی ہوتی ہے ایک دم بم پھٹا وہ ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر تو آج کل میرے فیورٹ چل رہے ہیں کلک بسکٹ میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو پشلی ویڈیوز میں بھی بہت ساری چیزیں ریپیٹ کر کر کے بتاتی ہوں میں آپ لوگ کو میمورائز کرا دیتی ہوں تو میں نے باکس ہی مانگا لیا میں نے کہا روز ایک ایک کر کے مانگاتی ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ اب میں باکس ہی مانگا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ بار بار بولنا نہ پڑے اچھا نہیں لگتا اور بکتنگ کرنا میاں کو تو میں نے باکس مانگا لیا تو اب میں اس کو سیٹ نہیں کر پائی تھی تو سوچا بس آج ان کو ارگنائز کر دوں کیونکہ باکس رکھا برا لگ رہا تھا تو چیزوں ارگنائز ہوں تو ذرا گھر سمتا واہ لگتا ہے ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر پہاڑ گر رہا ہے تو یہ والا باسکٹ بہت ہی خوبصورت ہے اتنا اچھا لوگ دیتی ہے ٹیبل پہ اور یہ کافی سارے چیزوں کے لیے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو یہ جوٹ مٹیریل کی باسکٹ بنی بھی ہے اور یہ جو پرپل کلر کے آرٹیفیشل فلاورز ہیں یہ میرے فیوریٹ ہیں یہ بہت پرانے اور میرا دل نہیں کرتا ان کو ڈسکارٹ کرنے کا کیونکہ بڑی اچھی وائبرنٹ سی ایک وائبز آتی ہیں ان فلاورز کو دیکھ کر تو کچھ اس طرح کا میری ٹیبل سیٹ اپ ہوتا ہے صبح صبح سارے کچھ صفایہ کر دیتی ہوں صرف یہ چیزیں رہ جاتی ہیں ٹیبل کے اوپر اور پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جب آہل سو رہا ہو تو میں کھانا بنا لوں کیونکہ جب وہ جاگا ہوتا ہے تو پھر تو impossible ہے کیونکہ ان بھائی صاحب کو ہے گود کی عادت ہمارے نواب سیٹ صاحب ہیں وہ تو وہ گود سے نیچے اترنا نہیں چاہتے اپنے پیر وہ گندے نہیں کرنا چاہتے زمین پر just kidding تو anyways جب سو رہوتے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کھانا بنا لوں تاکہ time جو ہے وہ بچ جائے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کے کام اس time like ایک بجے سے پہلے پہلے نپٹا لوں تاکہ ایک بجے کے بعد میں فری ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو بھی کچھ time دے سکوں بچوں کو time دوں اور پھر جب شام میں میاں آ جائے تو اس کے بعد ان کو time دوں تو میرا ہوتا ہے کہ میرے ایک بجے تک کام جو ہیں وہ complete ہو چکے ہوتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں چکن آلو جو کہ میرے گھر میں سب کا ہی فیوریٹ ہے نائل کا تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے تو ہماریاں یو جو ہوتا ہے کہ dry بن جائے otherwise gravy والا شربے والا ہی بنتا ہے کیونکہ یہ رائس سے بھی کھا لیا جاتا ہے روٹی سے بھی کھا لیا جاتا ہے اور یہ ایسی ایک چیز ہے کہ آپ two time آرام سے کھا لیتے ہیں تو میرے گھر میں ہم لوگ بہت زیادہ چوزی نہیں ہیں کھانے کے معاملے میں نائل اب ہے تھوڑا سا پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو سب ہی کچھ کھلا ہوں زیادہ نخلیں ہی اٹھاتی میں تو اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کے بعد کھانا وانا بنانے کے بعد اب کھانا جو ہے وہ اب دم پہ چڑھا ہے آلو گلنے کے لیے رکھ دی ہیں اتنی دیر میں میں نے چائے اپنی بنا لی اور اب میں چائے اور بسکٹ کھاؤں گی یہ ہوتا ہے میرا می ٹائم اور یہ دن میں چلتا ہے دو تین دن مطلب دو تین بار تو چلتا ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ جب آہل سو رہتا ہے اور جب وہ جاگ رہتا ہے تو میں نے چائے بسکٹ کھاؤں گی تھوڑا سا فون چیک کروں گی کیونکہ میں نے ایک گروپ میں کچھ کومنٹ کیا ہوا تھا تو مجھے اس پہ کسی نے ٹیک کر کے ریپلائے کیا تھا تو میں وہ چیک کر رہی تھی کہ کس نے کیا ریپلائے کیا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب آپ کئی کومنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد نوٹیفیکیشن تو ضرور ہی آتا ہے کہ کسی نے اس پہ ریپلائے کیا ہے اپنی ٹپنی ضرور دی ہے تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے کومنٹ میں جا جا کے اسے چیک کرنا اور پھر ریپلائے کرنا تو کچھ کیڑا ہوتا ہے لوگوں کے اندر تو خیر میں جو ہے وہی کومنٹ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں اور میرا ریپلائے کرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے کیونکہ بحث ہو جاتی ہے اور پھر پورے دن خراب ہو جاتا ہے تو اب میرا یہ چائے والا ٹائم اور چائے والا سیشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو مزید ایک دو کام ہے میں وہ نپٹاؤں گی اور اتنی دیر میں آئینوں کے آئل بھی اٹھ جائیں گے پھر ان کے دودھ کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر میں ان میں لگ جاؤں گی اور پھر اس کے بعد اگر وہ دوبارہ سو گئے تو پھر کھانے کا ٹائم ہو جائے گا اور ہم پھر کھانا کھائیں گے تو اب ہمارا کھانے کا ٹائم ہوا چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے تو شیر مال آج ہم کھائیں گے کیونکہ نائل کو شیر مال بہت پسند ہے ویسے مجھے بھی پسند ہے اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے پر ہیوی ہوتا ہے تو زویب لے کر آئے تھے ایک دن پہلے نہیں ناٹ ایک دن پہلے بلکہ صبح کیونکہ زویب آج کل جارے ہیں صبح صبح فجر کے بعد واک پہ کیونکہ ان کو اپنا ویٹ لوس کرنا ہے اور تو وہ پھر لے کر آگئے تھے نائل کے لئے شیر مال اور ابھی میں نائل کو کھلا رہی ہوں ویسے نائل جو سپیگٹی یا پاسٹا یا اس طرح کی کوئی بھی سپون سے یا فوک سے کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ خود کھا لیتا ہے پہ یہ روٹی اور اس طرح کا جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں کھاتا تو میں ہی اس کو کھلاتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ میں بھی کھالوں پر مجھے جو ہے سکون میں اور اور اپنا ایک الگ کھانے کی عادت ہے سکون سے مراد کے مجھے ہوتا ہے کہ ذرا آہل سویا ہوا ہو اور میں اتمنان سے کھانا کھا ہوں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو پر اس بیٹوین آہل صاحب اٹھ گئے تھے اور نائل کو میں شکر ہے کھانا کھلا چکی تھی نائل کو میں نے فری کرا دیا تھا تو میرا بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہیلپفول ہے کہ اس نے آہل کو دودھ پھلا دیا وہ فیڈر پکڑا رہا آہل نے دودھ پی رہا اور میں نے اتنی دیر میں کھانا بھی کھا لیا تھا تو اتنی ایج کے بچوں کا یہ ہی آپ کو بینفیٹ ہوتا ہے کہ اس ایج کے بچے اتنی انڈیپینڈنٹ اور سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سے کافی ساری ہیلپ لے لیتے ہیں پر ضروری نہیں ہے ہر بچہ ایسا ہو کیونکہ ہر بچہ ڈیفرنٹ مائنڈ کو شام ہو گئی ہے کپڑے میں نے چینج کر لیا ہے اور میں تیاری کر رہی ہوں باہر جانے کی آہل کا بیک ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آہل کا بیک ریڈی کرنا ہوتا ہے اس کا دودھ اور تھرماس باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی اسنشلز ہوتے ہیں وہ بیک میں میں آلیڈی رکھتی ہوں پیمپرز وغیرہ اور چینجنگ شیٹ وغیرہ پر اور میں نے یہاں پہ غلطی سے جو ہے پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پانی وغیرہ گرم پانی وغیرہ تو وہ ہاتھ کے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تو وہ میں تب ہی رکھتی ہوں تو وہ تیاری کر رہی ہوں ابھی ہمیں جانا ہے باہر کیونکہ نائل کی بکس ایکچولی نہیں مل رہی ہیں جس بک شاپ سے ہمیں لینی ہے کیونکہ وہاں سپیسیفکلی جو ہے وہ نائل کی سکول کی بکس ملیں گی تو ابھی ہم باہر نکل گئے ہیں اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ بک ہمیں جو ان کے دیئے وے سٹورز ہیں اس پہ مل جائیں ایک ہم نے سٹور چیک کر لیا تو ان کے پاس بکس اور ریکورٹس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا ہاپ فولی شاید سنڈے تک آ جائے پر کچھ کہہ نہیں سکتے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ دوسری برانچ چلے جائیں وہاں پہ چیک کر لیں تو وہاں پہ بھی وہاں ہم گئے تو وہ بند تھی کیونکہ آٹھ بجے جو ہے ساری شاپس وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو ہمیں آٹھ بجے سے زیادہ ہو چکے تھے اور پھر ہم نے کہا کہ چلو خیر ہم پھر نائل کی جو ہمیں پاسپورٹ سائز پکچرز دینی ہیں سکول میں باقی دوکومنٹس کے ساتھ تو ہم وہ بنوالے تھے ہیں تو ابھی ہم وہ بنوانے آئے ہیں اور نائل صاحب کے جو ٹینٹرمز ہیں وہ ختم نہیں ہو کے دے رہے نائل بہت ہی زیادہ موڈی ہے اپنے حساب سے چلتا ہے تو ابھی ان کا بالکل موڈ نہیں تھا ویسے وہ ایکسائٹڈ تھے دوپہر میں کہ میں جاؤں گا پکچرز بنوانے پر جب اب بنوانے آئے ہیں تو وہ اتنے زیادہ جو ہے نا ان کے وہ اپنا موڈ شو کر رہے ہیں تو زوئیب بال سیٹ کر رہے تھے بال ان کے خراب ہو رہے تھے اور ان کو بار بار کہہ رہی تھے ایک ہاتھ آگے رکھ لو تو وہ رکھنے کو تیار نہیں تھے زوئیب اس کو کہہ رہے ہیں سمائل کر لو تو وہ سمائل کرنے کو بھی تیار نہیں تھے تو بس بڑی مشکل سے کھٹک کر کے جو ہے وہ کیمرو مین نے جو فوٹوگرافر ہیں انہوں نے پکچر لی اور ڈن ہو گئی تو شکر ہے کہ یہ کام جو ہے ہمارا ہو گیا اب ہم منڈے کو جو ہے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کر آئیں گے میرا دل ہو رہا تھا فرائز کھانے کا جو پتھان والے فرائز ہوتے ہیں مزید دار اور وہ میں نے کہا کہ بھئی فرائز کھلا دیں تو ابھی ہم فرائز لے رہتے اور نائل جو ہے نا مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما آپ کا الگ باکس اور میرا الگ باکس تو میں نے اس کو کہا ہاں بھئی تمہارا الگ باکس میرا الگ باکس کیونکہ ماما بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ان کو ایک پورا باکس چاہیے ہوتا ہے جب کھانا ہوتا ہے تو یہ بھائی ساب بنا رہے ہیں فرائز یہاں پر میرے سپائسی اور نائل کے جو ہے وہ پلین اور پھر ہم نے کہا کہ چلو جب آئی گئے نیچو طریق ہیں تو یہ میرے پارٹمنٹ کے باہر پارک ہے بہت ہی زبردست دو پارک بنے ہوئے ہیں ویل منٹینڈ اور لائٹنگ اور اتنے پلانٹس ٹریز تو ہم وہاں بیٹھ کے ہم نے کہا چلو تھوڑی کھلی اب ہمیں سانس لے لیتا ہے یہیں بیٹھ کے ہم فرائز کھا لیں گے تو ہم نے یہیں بیٹھ کے فرائز کھا لی